ہرلو فرنس نمستے آپ سبی کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں بہت بہت سلاگت ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کنیا بیباہ اندین یوجینہ کے بارے میں تو دوستو جسے آپ کنیا بیباہ اندین یوجینہ میں لاب لے سکتے ہیں کس پرکار سے فارم کو اپلائی کریں گے صادی اندین کے لیے تو اس میں جو کی سرکار کچھ ساہتہ دیتی ہے کنیا بیباہ اندین یوجینہ کے تحت تو اسی کے بارے میں ہم آپ سبھی کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کس پرکار سے فارم کو آن لائن کریں گے اور کس پرکار سے آپ اندان بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں لگاتار بنی رہیے گا اگر چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو کو پہلا سا لائک کر دیجے گا کیونکہ دوستو اسی پرکار کے جانگاری ویڈیو ہم آپ سبھی کے لئے ٹائم ٹو ٹائم لاتے رہتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں سادی اندان یوجنا کے بارے میں جیسا کہ دوستو پہلے پروسس کچھ اور تھا اب دوستو پروسس بہت کافی چینج ہو چکا ہے تو دوستو اس بار سارا پروسس آپ کو ہر بار کیوائیسری کرنا ہوگا جیسا کہ سب سے پہلے آپ کو اب اوٹی پی کے مادیم سے ہی فارم کو اپلائی کر پائیں گے سب سے پہلے آویدک کا کیوائیسری کرنا ہوگا اس کے بعد میں جو کی کنیا کا جس کی جو بھی کنیا ہے پتری کا اس کا بھی جو دوستو جو کی ایک اوائیسری کرنا ہوگا آدھار بیسک اوٹی پی سے تو کس پرکار سے سارا پروسس کریں گے سارا کچھ بہت زیادہ کافی چینج ہو چکا ہے تو اس بار کس پرکار سے فارم کو اپلائی کریں گے دوستو ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کرنا ہے لاشت تک ویڈیو دیکھنا ہے ہم step by step ساری گائیڈنس آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں step by step ساری گائیڈنس ہم بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کسی بھی براؤجر کو اپیو کر کے اپنے لپٹاپ موبائل ڈسٹاپ پر اوپن کر لیں گے چاہے کروم ہو یا موجیلا کسی بھی براؤجر میں اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سرچ بار میں ٹائپ کریں گے سادی انودان اتنا ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو انٹر پیس کر دینا ہے یعنی انٹر کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس پرقاس سے نیکٹ انٹرپیس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ فرسٹ میں ہی لکھا ہے بیوہا ہیتو انودان آپ کو اسی والے لنک میں ایک بار فیسے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو اس پرقاس سے نیکٹ انٹرپیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دوستو پچھڑا برگ کلیار بیباگ اترپدیس ساسندوارہ سنچالیت ان پچھڑا برگ الپسن کے پچھڑے برگ کو چھوڑ کر سادھی اندوان یوجنا اب یہاں پہ دوستو ساسنا دیش دیا گیا یہاں پہ آبیدن پت بھرنے ہے تو مہترپور دیشان نردیش یہاں پہ دیا گیا ہے آپ چاہیں تو انہیں ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم آبیدن کہاں سے کریں گے تو یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہوگے نیا پنجی کرنے نیا آبیدن کرنے ہے تو نیچے کلک کریں تو یہاں پہ دوستو آپ کو لنک دے دیا گیا ہے ان پچھلا برگ سرینڈی آبیدن تو یہاں پہ دوستو ان پچھلا برگ سرینڈی آبیدن کریں گے یہاں سے تو یہاں پہ دوستو آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہے اب جیسے دوستو آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو ایک نیکٹ انٹرفیر کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب دوستو یہاں پہ بیوہا ہے تو انوزان کے انترگت آرسک سائتہ انوزان سکرات کے لیے آویدن پتر یہاں پہ دوستو یہاں یوجنا ان پچھرا بھرگ الف سنگیت پچھرے بھرگ کو چھوڑ کر یہاں پہ دوستو الف سنگیت پچھرے بھرگ کو چھوڑ کر تو دوستو فارم آویدن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں آپ نیچے دیکھ پا رہے ہیں کہ آویدن کی آدھار سنگیت تو دوستو یہاں پہ آپ کو دو باکس نجر آ رہے ہوگے یہاں پہ آویدن کی آدھار سنگیت یعنی دوستو آویدن کی آدھار سنگیت آپ فلپ کریں گے اور یہاں پہ اس کے پچھا کو اس نیچے والے باکس میں فلپ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ترم کو ایسیپٹ کریں گے term کو tick کریں گے اور tick کرنے کے بعد آدھار validate کرنے ہے تو OTP بھیجیں تو دوستو یہاں پہ اب آپ کو click کر دینا ہے اس پہ click کرنے کے بعد دوستو آپ کے یہاں پہ نیچے ایک اور box open ہو جائے گا اور یہاں پہ OTP جو کی آپ کے پنجھیکت mobile number جو کی اتنے اتنے پہ بھیج دیا گیا ہے آپ دوستو اس OTP کو یہاں پہ OTP ڈالیں والے box میں یہاں پہ آپ کو OTP fill up کر دینا ہے جو بھی آپ کے registered mobile number پہ آیا ہوا ہے اور اس capture کو یہاں یہاں پہ اس box میں fill up کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ validate OTP پہ click کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ OTP ہم validate کر لیا ہوں اس کے بعد کچھ اس پرکار سے next interface open ہو جائے گا یہاں پہ جو کی آویدک کا photo آویدک کا جو بھی detail ہے آدھار سے fetch کر لیا جائے گا اس پرکار سے دوستو آدھار میں mobile number link ہونا compulsory ہے اس کے بعد یہاں پہ دوستو جنپر select کریں گے کچھ جو کی basic detail یہاں پہ آپ کو مل جائے گی آدھار سے paste ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا جنپ instant delete select کر لینا ہے جو بھی Floor ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بیدھان سوا سیلیکٹ کرنا ہے کس بیدھان سوا سے آپ جو کی آتے ہیں وہ یہاں پہ دوستو آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے بیدھان سوا اپنا جو بھی بیدھان سوا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوستو سہری گرامیڈ چھے تو جو بھی ہیں آپ یہاں پہ سہری سے ہیں تو سہری یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اگر گرامیڈ ہے تو گرامیڈ ایریا سے آپ بلا کرتے ہیں تو گرامیڈ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دوستو تحصیل آپ اپنا سیلیکٹ کریں گے جو بھی تحصیل ہے یہاں پہ دوستو آپ کو تحصیل اپنا سیلیکٹ کر لینا یہاں پہ جو بھی تحصیل ہیں ساری تحصیل سو ہو جائیں گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو بکاس کھنڈ اپنا سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی بکاس کھنڈ ہے یہاں پہ آپ کو بکاس کھنڈ سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی بکاس کن کا سیلیکشن کریں گے اس کے بعد یہاں پہ گرام پنچائے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ گاؤں اپنا سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ موبائل نمبر فیلپ کریں گے یہاں پہ ایمیل ہے تو ڈال دیجئے ادربائی چھوڑ دے گے اور یہاں سرچت پہ کلک کر دیں گے اب جیسے سرچت پہ کلک کریں گے تو آپ کا ریجیٹریشن سکسیسپولی ہو جاگا ریجیٹریشن نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے اب دوستو اس ریجیٹریشن نمبر نمبر کو میں نے کانپی کر لیا ہے آپ بھی اچھے دنے سے کانپی کر لیں یا کسی پیپر پہ لکھ کے نوٹ آؤٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب دوستو اس کے بعد آپ کو آگے کا پروسیس کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو نیچے لاغن کا آپسنس دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے گے اس لاغن والے آپسنس پہ ایک بار کلک کریں گے اور اس ریجیٹریشن نمبر کو آپ کو اس اوپر والے باکس میں فیلپ کرنا ہے جو ابھی آپ نے کانپی کیا رہی نہیں ہے لکھ کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو اس بدсонے نمبر کرنے کے بعد اس کٹہ کو آپ اس باکس میں فیلپ کر دیں گے اس کے بعد دوستو آپ جیسا میں یہاں پہ کانپی کر رکھ کے فیسٹ کر دیا ہے اور آپ اس لاغنت سے جو بھی نوٹ آؤٹ کیا کٹھے گی ہساBSائیں کٹہ کر لیتے ہیں جسے ہم کٹہ کٹہ کر لیتے ہیں آپ کو کٹجہ کٹ کٹ کر دینا ہے کٹیہ کٹ کرنے کے بعد؟ یہاں register mobile number पर o tp भेज़े इस पर एक बार किलिक करेंगे एक बार फिसे registered mobile नमबर पर o tp भेज दिया जाएगा उस-o tp को यहां नीचे वाक्स में आपको भरना है यहां पर o tp भरने वाले बाक्स में आपको एक बार फिसे o tp को भरना है इस capture को इस box में جو کی انٹر کریں گے اور یہاں پہ لگن کرے والے آپسنز پہ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد اس پرقاس سے نیکٹو انٹریفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سارا ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ ساتھ اسٹیپ آپ کو پونڈ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ پتری کی ایک ایسی کرنے جو بھی ڈیٹیل سارا ہے اس کے بعد آئے پرمار پتر ستیپ کرنا ہے پھر جاتی پرمار پتر ستیپ کرنا ہے پھر یہاں پہ دوستو بر کا بیوناڑ بھرنا ہے پھر اس کے بعد میں بینک بیوناڑ بھرنا ہے اس کے بعد فائل اپ لوڈ کرنا ہے دستاویج اپ لوڈ کرنا ہے اس کے بعد آب ایسی پریبیو تو اسٹنا سارے آپ کو جو کی اسٹیپ فالو کرنا ہے پرمار پتر کرنا ہے تو کس پر قاسع سے پرمار پتر کریں کہ ایک ایک کر کے ہم آپ کو یہاں پہ بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ دوستو آپ کو فائملی آئیڈ یعنی راسنگ نمبر ہے ہے تو یہاں پہ آپ کو اینٹر کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ ایسے چھوڑ سکتے ہیں جو کی کمپلسری نہیں ہے اگر ہے تو یہاں پہ دوستو آپ ڈال دیجئے گا بہت اچھی بات ہے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دھرم میں سیلیکشن کریں گے کون سا دھرم ہے ہندو جو بھی ہیں آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو کی ایدی آویدان آویدہ آویدگ بڈھوا یا بگلانگ ہے تو یہاں پہ آپ کو سیلیکشن کرنا ہے بڈھوا ہے تو بِزوا پہ بِکْلانگ ہے تو بِکْلانگ پہ اگر کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ پتری کے ساتھ آویدک کا سممند یہاں پہ چین کرے والے اپسنز پہ ایک بار کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو جو بھی ماتا پتا جو بھی ہیں یہاں پہ آپ کو سیلےکشن کر لینا ہے اس کے بعد میں دوستو کیا آویدک دوارا دوسری پتری کے لیے آویدان کیا جا رہا ہے ہاں یا نہیں یعنی اس پہ کرنا ہے اگر نہیں تو نہیں نو پہ کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ اپنے اکوڑڑنγ یا کسٹومر ہے تو اس پہ بوجھ لیجے گا اگر آپ سویم کر رہے ہیں تو اپنے اکوڑنگ یا پہ اس نو کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کےپٹا کو آپ اس باکس میں نیچے والے باکس میں فلپ کر دیں گے جو بھی ہے کےپٹا صحیح صحیح سے آپ کو فلپ کر دینا ہے جیسا کی دوستو ہم یہاں پہ اس کیپٹا کو فلپ کر لیتے ہیں آپ بھی صحیح صحیح سے فلپ کر دیں گے اس کے بعد سرچت کریں ایب ہم آگے بڑے والے اپسنز پر کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو آپ کا نیکسٹ انٹرپیس اس کا سی اوپن ہو جائے گا یہاں پہ پتری کا آدھار سنکھیا جو کی اب پتری کا اکی بائسی کرنا ہے آدھار سنکھیا ڈالیں گے اس کیپٹا کو یہاں پہ فلپ کریں گے آی اگری کریں گے اور یہاں پہ آدھار ویلیڈیٹ ہے تو اوٹی پی بھیجیں پہ کلک کر دیں گے اب دوستو اوٹی پی اسی موبائل نمبر پہ جائے گا جو موبائل نمبر پتری کے آدھار کارڈ میں لنک ہے تو یہاں پہ دوستو آج جو موبائل نمبر پتری کے آدھار کارڈ میں لنک ہے اس پہ ایک اوٹی پی بھیجا گیا ہے اس اوٹی پی کو یہاں پہ انٹر کریں گے اس کیپٹا کو آپ کو نیچے والے باکس میں اس میں فیلپ کر دیں گے اور یہاں پہ validate OTP پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ validate OTP پہ کلک کریں گے تو اس پرکات سے جو کی پتری کا سارا ڈیٹیل اوپن ہو جائے گا جو بھی آدھار کارڈ میں ہے سارا ڈیٹیل یہاں پہ اوپن ہو جائے گا یعنی کی بائیسی کے مادیم سے ان کا کی بائیسی ہو جائے گا اب دوستو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے سارا صحیح صحیح سے ڈیٹیل ایک بار چیک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو نیچے اپسنس نجار آرہا سرچت کریں اس پہ آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ انٹرفیس کو سرپکات سے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دوستو آپ کو بارسک آئے کا بیورہ دینا ہے یہاں پہ آبیدن سنکھیا آپ دیکھ پانے ہیں یہاں پہ آبیدن سنکھیا جو کی آئے کا آبیدن سنکھیا ہے وہ یہاں پہ فیلپ کریں گے تو ہم نے یہاں پہ فیلپ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آئے پرمار پتر سنکھیا دوستو آپ کو فیلپ کر لینایں اس کے بعد آپ دیکھ پانے ہوگے یہاں پہ آئے پرمار پتر سنکھیا آبیدن سنکھیا کے بعد آئے پرمار پتر سنکھیا فیلپ کریں گے اس کیپٹیا کو آپ کو نیچے اس باکس میں ڈال لینا ہے εν اس کیپٹی کو اقومی آئے کر لینا استر格ی کری حرجہ پا3000 کا ب detectar فدیک کریں گے یہاں پہ بہتوفی پتر表یا لائے ہے جاتی پرمائڑ پتھر شنگ برنے کے بعد اس کیپچھا کو آپ کو اس نیچےTop اپس میں آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جاتی پرمائڑ پتھر جانچے والے option پر آپ کو klک کر دینا ہے تو یہاں پہ دوستی ہمیں کیپچھا پھل کر لیا یہاں پہ آپ جاتی vẫnAndap teller كلk کریں گے تو اس پرقاز سے آپ کا جاتی پرمائڑ پتھر کا سارا بیورہ جاتی پرمائڑ پتھر کا ڈی اوپین ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کیپچھا کو آپ کو یہاں پہ نیچے باکس میں فیل سے فیلپ کر دینا ہے اب جیسے آپ یہاں پہ میں صحیح صحیح سے فیلپ کر لیتا ہوں آپ کو صحیح صحیح سے فیلپ کر لینا ہے جو بھی کیا پچا ہے تو اس پرکاس سے آپ کو اس مول لیٹر یا کپٹر لیٹر میں فیلپ کر دینا ہے اس کے بعد سرچت کریں آگے بنے والے options پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ کلک کریں گے تو next interface کچھ اس پرکاس سے آپ کے سامنے open ہو جائے گا اب یہاں پہ دوستو آپ کو vraaں کا بیوşر connaڑ دینا ہے تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے بیوار کی تیتھی تو یہاں پہ دیکھ پانے ہوگی یہاں پہ بیوار کی تیتھی کو ڈالنا ہے تو آپ کہاں سے ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کو ساتھی کارڈ سے آپ کو ڈالنی ہے یہاں پہ برکے آئیو جو بھی برسوں میں ي haben ancestor کو ڈالیں گے یہاں پہ برکہ نام آدھار کارڈ سے ڈالیں ہوگے اور یہاں پہ بڑھا فرقا پتہ جو بھی آدھار کارڈ میں اس حساب سے یہاں پہ ڈالیں گے اس کیپٹہ کو آپ کو اس باکس میں فلپ کر دینا ہے اس کے بعد سرچت کریں آگے بڑے پر کلک کریں گے اس پرکار سے دوستو آپ کا جو بھی آپ کا بیٹیل بھڑنا ہے تو یہاں پہ دوستو جنپس سلیکٹ کریں گے جنپس سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دیکھ پڑنے گے اب آپ کو یہاں پہ بیٹن کا نام سلیکٹ کرنا جس بھی بینک میں آپ کا ایکاونٹ نمبر ہے عویدہ کا ایکاونٹ نمبر جس بینک میں اس بینک کا سیلیکشن کریں گے اس کے بعد بینک کا ساخہ سیلیکشن کریں گے ساخہ جہاں بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ دوستو ipc code کا سیلیکشن کریں گے اور یہاں پہ آخاتہ سنکھیا جو کی ڈالیں گے اور اس caption کو آپ کو یہاں پہ بھر کے اور یہاں پہ سرچت کریں آگے بڑے پر کلک کریں گے اس پرقاو سے next interface پہ open ہو جائے گا یہاں پہ فائل آپ کو اپلوڈ کر لی ہے تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے سادھی پرمار پتر پیلی اف اونلی جو کی پچاس کے بھی دوستوں کے بھی ہونا چاہیے تو یہاں سادھی کے ستحابن کا پرمار پتر یہاں پہ کلک کریں گے اگر سادھی کارڈ ہے تو یہاں پہ سادھی کارڈ سیلیکٹ کریں گے اگر سادھی کا پرمار پتر ہے تو سادھی کا پرمار پتر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اپلوڈ پہ کلک کریں گے اور سادھی کارڈ اپلوڈ کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ کس طرح سے آپ اپنے فائل میں جا کر کے جو بھی لسٹاب جہاں بھی ہے فائل اس پہ آپ پہ اوپن کریں گے اور یہاں پہ سیلیکشن کریں گے فائل کو اپلوڈ کریں گے اس کیپچا کو آپ کو یہاں پہ فلپ کر دینا ہے اور یہاں پہ اپلوڈ پرمار پتھر پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو بھی سادھی کارڈ ہے جو پرمار پتھرے وہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پہ بینک کا پاس بک جو کی اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں اپلوڈ پہ کلک کریں گے چوچ فائل پہ کلک کر کے فائل کو ایسیپٹ کریں گے اور فائل کو ایسیپٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ کیپٹا کو اس باکس میں فلپ کریں گے اور یہاں پہ فلپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو کی اپلوڈ پاس بک پہ کلک کر دیں گے تو اس پرکار سے سارا آپ کا پاس بک اوپن جو کی اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پر دیا گیا فائل سپلتا پوروک شیئے ہو گئی ہے یہاں پر اپنا فائل چیک بھی کر سکتے ہیں اپلوڈ فائل کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد بینکہ بھی یہاں پر فائل سپلتا پوروک اپلوڈ ہو گئی یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سرچت کریں آگے بنے والے اوپسنز پر کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے تو اس پرکار سے نیکسٹ انٹرفیس آپ کے سامنے جو کی آویدان پریوڈ ہو جائے گا یہاں پر اس پرکار سے آپ کا آویدان سپلتا پوروک جو کی دوستو پریوڈ ہو گیا ہے اسے آپ بھلی بھاں اچھی طریقے سے ایک بار چیک آؤٹ کریں گے کہیں بھی کسی پرکار کی ترٹی تو نہیں ہے اسے اچھی طرح سے آپ کو اوپر سے نیچے تک ایک بار پریوڈ کرنا ہے دیکھنا ہے یہاں پر دو فوٹو ہیں جو کی آویدان کا فوٹو اور پتری کا فوٹو یہاں پر جو کی آدھار بیسٹ سے ہی لیا گیا ہے آدھار میں جو فوٹو ہوگا وہ ہی یہاں پر لے لیا گیا ہے آپ کو ایک بار سے سارا ڈیٹیل چیک کرنا ہے اور آئی اگری پر ٹک کریں گے اس کے بعد یہاں پر اس کیپچا کو اس وقس میں فیلپ کریں گے اور یہاں پر دوستو آپ کو فائنل سیپ پر کلک کر دینا اس کے بعد آپ اگر کسی بھی پرکار کا آپ کے اس میں ٹوٹی ہے تو یہاں پر سنسودن بھی کر سکتے ہیں اس کیلک کر کے یہاں پر سنسودن کر سکتے ہیں تو دوستو آپ صحیح صحیح سے ایک بار چیک کر لیجئے گا تو میں یہاں پر فائنل سمیٹ کر دیا ہوں تو دوستو اس پرکار سے آپ کا سادھی اندوان کے لیے فارم آن لائن ہو گیا ہے کمپلیٹ پروسس جو کی ہم نے اس ویڈیو میں آپ سبی کو بتا دیا ہے اگر پرنٹ کرنا چاہتا ہے تو پرنٹ پر کلک کریں گے اور پرنٹ پر کلک کر کے پرنٹ آؤٹ لے کر آپ کسٹومر کو دے دیجئے گا اب دوستو اس پرنٹ کو کہاں پر جمع کرنا ہے تو اپنے سماج کلیار بیعاگ اتر پردیس جو بھی دستک لیول پر آفیس ہوتا ہے وہاں پر جمع کر دینا ہے تو دوستو میں آسا کروں گا ہے جاناکار یہ آپ سبی کو اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی کسی بھی پرکار کا مانوی سوال ہے دوستو نیچے کمنٹ کر سکتا ہے